شہر اولیاء ملتان جسے مدینہ تل اولیاء ملتان بھی کہا جاتا ہے ملتان اپنے اندر ہزاروں قصے کہانیاں اور واقعات سموئے ہوئے ہیں ملتان کا کوئی ایسا مقام نہیں جہاں کوئی اللہ کا ولی پیر یا کوئی بزرگ آ کے بسے نہ ہو اسی کے لیے آج ہم موجود ہیں حضرت بابا عبد شہید لال سرکار المعروف بابا شہید لال سرکار حضرت شہید لال سرکار کا مزار بیرون حرم گیٹ اور لوہا مارکیٹ کے درمیان واقع ہے حضرت شہید لال سرکار کے مزار پر مرد اور ہواتین عقیدت رکھنے والے یہاں پر حاضری دینے کے لیے آتے ہیں حضرت شہید لال سرکار حضرت شہید لال سرکار بیسے تو ان کا نام حضرت عبد شہید لال سرکار ہے لیکن لوگ ان کو محبتاً حضرت شہید لال سرکار کے نام سے حضرت شہید لال سرکار کا مزار برے سگیر پاکوہن کے تدین ترین مزارات میں شمار کیا جاتا ہے حضرت شہید لال سرکار کے مزار کی خاص بات یہ ہے کہ ان کے مزار کا گمبت تو موجود ہے لیکن اس کی چھت نہیں ہے کہا جاتا ہے کہ ان کی مزار کی چھت سے کبھی بارش کے پانی دربار میں نہیں آیا حضرت شہید لال سرکار کے مزار کو یہ اہمیت بھی حاصل ہے یہاں پر بڑے بڑے اولیاء کرام نے عبادات کی ہیں حضرت شہید لال سرکار کے مزار کو یہ اہمیت بھی حاصل ہے کہ ان کے نزدیک دو بڑے مزار اولیاء ہیں جو کہ حضرت امیر شاہ بخاری الماروح بڑے میاں اور حضرت امام علی شاہ بخاری ہیں حضرت شہید لال سرکار کے مزار کو یہ اہمیت حاصل ہے کہ یہاں پر حضرت شہباز کلندر اور حضرت نظام الدین اولیاء مہمان ہوا کرتے ہیں حضرت شہید لال سرکار کے دربار کے سامنے ایک پل بھی واقعہ ہے جو کہ شہید لال پل کے نام سے جانا جاتا ہے موسیقی موسیقی موسیقی